بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاہر ڈھنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی ڈیجیٹل ڈی جی آئی سائی کی اپوائنٹمنٹ ٹپ آف ڈی آئیس برگ ہے اور آئیس برگ وہ چیز ہوتی ہے جسے ٹائٹینک ٹکرا کے ڈوبا تھا اس کی ون فورتھ یا ون ففتھ اوپر ہوتا ہے یا ون تھرڈ اور باقی اس سے تین گناہ پانی کے نیچے ہوتا ہے اصل سٹوری جو ہے وہ بیہینڈ دہ کرٹن ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ڈی جی آئی سائی کی اپوائنٹمنٹ پہ کانٹروورسی آج کل زینت ہے عمران خان نے نہ صرف ڈیلے کی ہے بلکہ اب کل وہ رحمت اللہ علیہ وسلم کانفرنس تھی اس میں پھر انہوں نے وہ ایک ٹاپک پہ چلتے چلتے بیچ میں جرنیلوں پہ ایک چھوٹا سا انپورٹ دیا انہوں نے ایک پیرگراف اس پہ پھر بولا ہے یعنی کہ لگتا یہ ہے کہ کانٹروورسی عمران خان کی طرف سے اصل میں سٹوری یہ ہے کہ فوج نے ریفیوز کر دی ہے ان سو منی ورڈز کہ ہم نے ڈی جی آئی ایس آئے جو ہے جس کا آپ نام لے رہے ہیں اس کو نہیں لگانا اور وہ ہیں جنرل فیض حمید اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ فیض حمید کوئی ٹھیک نہیں ہے یا فوج پسند نہیں کرتی یا وٹیور اس کی وجہ یہ ہے کہ فیض حمید کانٹروورشل ہو چکے ایز ای ڈی جی آئی ایس آئے نوٹ ایز ای ملٹری آفیسر ہی می بکم چیف آف دی آرمی سٹاف بٹ ایز ای ڈی جی آئی ایس آئے تو وہ پھر اپنا ٹائم بھی پورا کر چکے ہیں پھر کیریئر منجمنٹ میں فوج جو کہتی ہے گو خر وہ تو ہے ہی ایک سال کور کمانڈ کرنے بھی ضروری ہے امران خان اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کیونکہ کیونکہ فوج کے اندر سے بھی پریشر ہے اس دگرگوان فوج کو منٹین کرنے کے لیے بھی ایکانومی چاہیے اور وہ چاہتے ہیں کہ آگے چلے امران خان کی حکومت جو ہے وہ آگے چلتی رہے یا نہ چلتی رہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن ایک بات بالکل سمپل ہے کہ اداروں کی جو پیچھے سے بیکنگ تھی اب وہ اس طرح کی نہیں رہی اور یہ گلوبل چینجز کے نتیجے میں ہوئے جس وقت امران خان آئے اس وقت ان سے پہلی جو گورنمنٹ تھی وہ ظاہر ہے امریکن کیمپ میں امریکن پالیسیز کو لیٹن سپریٹ سے ٹو کرتی تھی کیونکہ بل کلنٹن یہاں سے ان کو نکال کے لے کے گئے تھے اس میں کوئی شک نہیں یہ نواز شریف کو اور ضرور پہلے سعودی عرب میں رکھا تو جو امریکنز ہیں وہ چاہتے تھے کہ اس علاقے کا تھانے دار انڈیا ہو اور انڈیا کی جو بالا دستی ہے اسے سارے ویڈاوٹ پریجیڈسٹ قبول کریں اور یہ مساق جمہوریت میں لکھاو ہے ویڈاوٹ پریجیڈسٹ کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی پریجیڈسٹ نہیں ہے کہ کشمیر پہ آپ جو مرضی کریں یا آپ اور جو مرضی کرتے ہیں وٹیور یعنی کہ تقریباً یہ کہ سوورینٹی پہ کمپرومائز بھی اگر کرنا پڑے تو خیر ہے اور ہم نے دیکھا کلبوشن جادیف مودی گھر آئے جندل اور وہ سارے واقعات جس میں پاکستان کو بڑی ٹربل تھی عمران خان کے آنے سے بڑی سپورٹ ملی کیونکہ اگر عمران خان نہ ہوتے تو ظاہر ہے جو فوج نے ابھی نندن والی اپیسوڈ تھی اس طرح کا شاید بڑا مشکل ہو جاتا کرنا یا اس طرح سے فرنٹ یا امریکن ابھی جیسے گئے ہیں تو عمران خان نے کہا absolutely not نکالنے میں تو یہ ساری چیزیں شاید نہ ہوتی اب اس وقت یہ ہے کہ اس پورے ریجن سے امریکہ اٹھ ہو چکے نہ صرف ریجن کی بھی ہم اس ریجن سمجھتے تھے ان علاقوں کو جو امریکہ کے فورن سرویس کے ڈیسک میں انہوں نے ایف پیک کا تو ہم نے ایف پیک کیا میڈل ایسٹ یہ ہوتی ہے انہوں نے کہا نہیں میڈل ایسٹ میں ایران بھی شامل ہے آپ بھی شامل ہیں تو ہم نے کہا جی میڈل ایسٹ تو یہ ہوتی ہے اور یہ بھول گئے کہ جب امریکہ دریافت نہیں تھا ہوا آج سے کئی سو سال پہلے تو وہ سمجھتے تھے کہ اٹلانٹک اوشن پہ آکے دنیا ختم ہو جاتی ہے کولمبس سے پہلے تو ظاہر ہے اگر اس وقت کی دنیا دیکھیں تو جو میڈل ایسٹ کا علاقہ یہ دنیا کا سینٹر بنتا تھا تو ایسٹ کے تو ہم وہ اب یہ میڈل ایسٹ نہیں ہے اب میڈل ایسٹ کہیں اور چلی گئی ہوئی ہے جیوگرافی میں دیکھیں تو ہم ابھی بھی اسے میڈل ایسٹ کہہ رہے تھے اب ریجن کی جو نئی ڈیفینیشن ہے وہ بنتی ہے پیسیفک اوشن سے لے کے اٹلانٹک اوشن کے درمیان جو سارا خوشکی ہے وہ ایک ریجن ہے بنگلہ دیش انڈیا پاکستان ساؤتھ ایشیا سارا سری لنکا اس کے بعد اخوانستان اس کے بعد سنٹرل ایشیا سارا اسبیکستان تاجیکستان اور یہ سارے ملک جو ہیں کر کے اور پھر اس کے بعد روس ایران ترکی یہ سارا جو ہے جسے روس بڑا پہلے سے یوریشیا کہتا رہے ہیں امریکہ یہاں سے اٹھ ہو گیا نہ یہاں اٹھے ملیں نہ سنٹرل ایشیا میں روس نے ملٹری اڈے لینے نہیں دیئے حالانکہ اسبیکستان ان کے ساتھ روس کے ساتھ ملٹری آلائنس نہیں تھی نہیں لے سکے اٹھے اس کے بعد میڈل ایسٹ سے قطر وغیرہ سے اگر کچھ کریں تو ان ملکوں کے اوپر سے فلائے کر کے آئے گا ان کا جو پروجیکٹائل ہے ان کا جو اصلہ ہے وہ ممکن نہیں کیونکہ ظاہر ہے اگر طالبان وہاں کریں گے تو فوٹ ہولڈ اب فوٹ ہولڈ لینے کے لیے بلیک سی میں چلے گئے ہیں وہ اور بلیک سی میں بڑی کنفرنٹریشن ہو رہی ہے روسیا کے ساتھ تو اور دوسری ایک اور چیز کے حال ہی میں کچھ دن پہلے چائنہ نے جو ہے وہ ایک ہائپر سونک گلائیڈ ویکل فائر کی ہے جو کہ ہائپر سونک کروز میزائل ہوتا ہے بلیسٹک میزائل کی اوپر جاتا ہے لیکن سپیس میں انٹر ہونے سے پہلے ڈیٹیچ ہو کے ساٹھ میل کی اوپر اڑنا شروع کر دیتا ہے زمین کی اوپر یعنی کہ ہائپر سونک کروز میزائل وہ اوپر داغ سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ فائر کریں اور جب چاہیں وہ جاں چاہیں اب دنیا میں وہ نیوکلئر سٹرائک کر سکتے ہیں ہائپر سونک سپیڈ ہوئے ہائپر سونک کا مطلب ہوتا ہے کہ میک فائیف سے زیادہ سپیڈ آف سونڈ جو ہے اسے ون میک کہتے ہیں پانچ گناہ سپیڈ سے زیادہ پانچ سے پچیس گناہ سپیڈ دنیا میں کوئی ایسا ائر ڈیفینس سسٹم نہیں ہے جو اس کو روک سکے بلکہ اس کو ابزرو کر سکے ایسا کوئی ریڈار بھی نہیں ہے سپیس سے آپ کریں جو اندر ہے ناممکن ہے روس نے ڈیپلائی کیا ہے اب چائنہ یہ دوسرا بنتا ہے انہوں نے ڈینائی کیا بٹر دوسرے چائنیز بنتے ہیں امریکہ نے ابھی ڈیپلائی نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ جو کوارڈز اور وہ سارا کچھ کر رہے تھے اور جو نیوکلئر ڈیٹرنس تھا وہ چائنہ نے ایک میزائل فائر کر کے اسے اپسٹ کر دی اور اسی طرح لڈاکھ والی سائیڈ پہ بجائے من اٹ اٹ ڈا فرنٹ والے کانسپٹ کے مشین اٹ ڈا فرنٹ والا انہوں نے کانسپٹ اپنایا یعنی کہ انڈیا کہتا ہے من اٹ ڈا فرنٹ کہ اگر وار ہوتی ہے تو کیولٹیز ہوں گی سولجر لڑ رہا ہے فرنٹ پہ جا کے لیکن اگر وار چائنیز کرتے ہیں تو وہ تو ان کے تو ریبورٹ لڑ رہے ہیں مشین لڑے گی آگے اب یہ انٹیلیجنس سے لڑنے والی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سائزڈ وار جسے ہیں اس کانسپٹ میں آگے پاکستان سے بھی معاہد ہے پاکستان سے نیوکلئر ابھی یہ ایک تقریباً پورا تو نہیں بٹ نیوکلئر سیول ملٹری ڈیفنس کی طرح کا نیوکلئر جیسے امریکہ کا انڈیا سے اس طرح کا معاہدہ ہوئے جس میں یورینیم مائننگ لیرہ غازی خان اور اور جگہوں پہ بھی ہے اس کی پریکیورمنٹ اس سے افسودہ کرنا اس سے سٹور کرنا آگے پلانٹ ڈیٹیل یعنی کہ جو نیوکلئر سائیڈ کیو پر ویپن میں اور باقی ڈیولپمنٹ ہے چائنہ میں ہو رہی ہے اس ٹکنالوجی کا پاکستانی سے اور جو یہ کور ہے ظاہر ہے وہ بھی اگر یہ ہائپر سونک میزائل کا ہے تو پاکستان نیچرلی پارٹ ہے اب اس کا دوسری طرف وہ سکورپین سیب میرینز جو آسٹریلیا کو دینی تھی فرانس نے اور آکس میں وہ فرانس سے نہیں لے رہے اور اب بڑا پڑا پڑا ہوئے جو کہ پاکستان کی آگستہ سیب میرینز سے کافی ایڈوانس ہیں وہ سیب میرین کچھ دن پہلے سولہ اکتوبر کو شد کا جاتا ہے پاکستان نے انڈیا کی جو ہے اپنے ایکسکلوسف ایکنومک زون کے میں جو ہے وہ انہوں نے پکڑ لی چھے گھنٹے تک کو اپزرف کرتے رہے ہیں اور یعنی کہ وہ چھے گھنٹے پہلے تک اس کابل تھا پاکستان کے ایک میزائل فائر کر کے اگر چاہے تو اڑا دے اس سیب میرین کو بٹی اپزرف کرتے رہے ہیں اور انہوں نے بتایا نہیں چھے گھنٹے کے بعد ان کو خود پتہ لگ گیا کیونکہ انہوں نے سنوکلرز نکالے اور اس میں کیمرہ ہوتا ہے اور انہوں نے دیکھا کہ اوپر جا آپریشن انہوں نے پتہ لگ گیا کہ اپزرف کر رہے ہیں اور وہ وارٹر سے باہر نکل گئے اور پھر انہوں نے پریس ریلیز بھی جاری کیا اس کا مطلب ہے کہ جو گراؤنڈ پہ تو ادھر سے ہمچل پردیش کے اوپر انڈیا کے اوپر چائنہ بیٹھا ہے یعنی اوپر سے اگر وہ پریسر آئیز کرتے ہیں تو پریسر صرف کشمیر اور لڈاق میں نہیں ہے پنجاب کی سائیڈ پہ بھی اگزرٹ ہوگا اور نیچے پنجابی مومنٹ اور نیچے پنجابی مومنٹ تو یہ سینڈوچ ہے یعنی کہ انڈیا کے ساتھ یہ جو چائنیز آگے ہے یہ صرف اب لڈاق اور کشمیر تک نہیں ہے مین لینڈ انڈیا میں اور دوسری طرف بنگلہ دیش اسام وغیرہ اور ادھر پاکستان والی سائیڈ کی اوپر ظاہر ہے وہ اگزرٹ اپ کرنا چاہتے تھے مہرین میں اور یہ جگہ وہ تھی جو کہ گوادر اور سری لنکا کے درمیان ہے ون بیلٹ ون روڈ کا جو حصہ ہے جو کہ بیلٹ ہے وہ خشکی پہ بی آر آئی کی اور جو روڈ ہے وہ تو مہرین روڈ ہے دس وز ون آف دا موسٹ دس وز دا فرسٹ مہرین روڈ جو کہ گوادر سے نکل کے آگے سری لنکا اور میڈل ایسٹ کی طرف جاتی ہے اس پہ وہ ڈیٹا کولیکٹ کرنے کے لیے تقریباً دو سو اسی تیراسی نوٹیکل مائلز پاکستان کی کراچی سے دور ساؤٹ میں وہ سیب مرین تھی کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ انڈیا نیوی کی جو پرویس ہے اس کو بریک کر دی ہے پاکستان نے انڈ ہو نوز کہ پاکستان نیوی اب اب تک چائنہ سے کیا ہے کوئر کر بیٹھی تو یہ وہ سارا ریجن ہے کہ جس میں امریکہ کو اب آئی ایم ایف اور ان میں تو ظاہر ہے پاکستان ابھی انٹرنیشنل انسٹیچوشنز میں ہے لیکن سعودی عرب بھی اب پاکستان سے آئل ڈیل کر رہا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کی نوٹ کے شاید بغیر بھی وہ آپ کو کریڈٹ پر آئل دیں یا نہ دیں تو دوسرے مہنے میں یہ ہے کہ اب امریکن کیمپ میں سے جو ٹینٹیکلز ہلتے تھے وہ والی سپورٹ بھی پارلیمنٹری سسٹم کو اب حاصل نہیں ہے تو مجھے یہ لگتا ہے پرسنلی کہ یہ صرف ایک گورنمنٹ کے پیچھے سے اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا بلکہ پورے سسٹم کے پیچھے سے انہوں نے سپورٹ اپنی ویڈراؤ کی ہے اور آنے والے مہینوں میں ہم سخت قسم کی ٹینشن دیکھ سکتے ہیں بیکوز ہاؤنگز یہ جو جسے کہتے ہیں نا ہاؤلنگ ہاؤنگز اور مجھے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ آپس میں اب یہ سلسلہ چلے گا دوبارہ سے پچھلی دفعہ جب یہ ہاؤلنگ ہاؤنگز آئے تو شباز شریف نے اس پریشر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بھائی کے ڈیل کر کے بھائی کو باہر بیچ دیا اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے اور وہ پریشر ریلیز ہو گیا اور ان کو جو پریشر کر رہے تھے تو ان کو کچھ نہیں ملا اس کے نتیجے میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پورے سسٹم کی ایک طرح سے ناوٹ اس بیگننگ آف تی اینڈ اور ہو سکتا ہے آگے جو آنے والا سسٹم ہے وہ کیا ہو اس پہ کون کام کر رہے لیکن یہ اب صرف ایک گورمنٹ کی نہیں پورے سسٹم کی اب لگتا چھوٹی ہے آنے والا یہ جو سال ہے اس کے تین مہینے یہ پورے یہ جو اگلے پانچے مہینے ہیں پاکستان جو کہ پیوٹ آف تی ورڈ ہے قیدی اعظم محمد علی جنہ نے کہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس لیپ کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے آج تک کے لیے اتنی ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور پلیز اپنے کمنٹس بھی دیں تاکہ ہم اس کو اور امپروو کر سکیں اللہ حافظ